اب میں اس نکتے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں جب بہت سے دلائل قرآن اور حدیث سے آپ سن چکے کہ آیتیں بعد میں اتری مگر عمل حضور کے سال ہا سال پہلے شریعت کے مطابق جاری تھے اب سنیے وہ حدیث جس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا اور بہت سے آئیمہ نے روایت کیا کہ جب آقا علیہ السلام پر پہلی وی اتری اور اعلان نبوت فرمایا گھر آئے تو سب سے پہلے دن اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے نماز با جماعت پڑھائی اور پہلے مقتدی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ کی جماعت کے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت علی شیر خدا اور حضر خدیت القبرات ہیں جبکہ ابھی فرضیت نماز اتری نماز کا حکم قرآن میں اترا نہیں تھا اگر علی شیر خدا نماز کا قرآن کا حکم اترنے سے بھی پہلے نمازی ہیں اگر قرآنی حکم نماز کی فرضیت اور وجوب کا قرآنی حکم اترنے سے پہلے میراج کی رات میں حکم قرآن اترا حضور پہلے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اعلان نبوت کے بعد ساتھ علی بھی پڑھ رہے ہیں خدیت القبراء بھی پڑھ رہی ہیں حضرت عباس روایت کرتے ہیں حضور کے چچا ایک تاجر آیا سمانِ تجارت خریدنے وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے یہ اوپر ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں سجد میں جاتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں حضرت عباس ابن مطلب چچا فرماتے ہیں میرا پتیجہ ہے محمد بن عبداللہ نماز پڑھ رہا ہے پوچھا یہ بچہ کون ہے ساتھ یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے کہا یہ ان کا کزن ہے ان کے چچا کا بیٹا ہے علی یہ خاتور کون ہے فرمایا یہ ان کی زوجہ خدیت القبرہ ہے احادیث سریعہ سے پورا بات قائم کیا امام نسائی نے اور بے شمار کتب حدیث میں یہ بات کہ اول من اسلام سب سے پہلے اسلام لانے والے علی شیر خدا اس کے تحت یہ حدیثیں نوائد کی ہیں اب سوال یہ ہے کہ نماز کی فرضیت اترنے سے پہلے اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کی اتباع کا یہ عالم ہے کہ نماز فرض نہیں اتری تو علی پہلے سال سے اپنے محبوب اور اپنے نبی کی اتباع میں وہ نمازی ہے تو علی کو شراب سے پاک رہنے کے لیے حرمت خمر کی آیت اترنے کا انتظار تھا کیا بات کرتے ہیں جی وہ بھی شراب کی حرمت نہیں اتری تھی اس لیے پیتے تھے یہ اس لیے کیسا نکال لیا یہ کسی اور کے لیے تو اس لیے ہو سکتا ہے علی شیر خدا کے لیے نہیں ہو سکتا ارے وہ تو پہلے سال سے نمازی ہیں جب فرضیت نماز نہیں اتری تب سے نمازی ہے تو کیا نماز تحارت اور وضو کے بغیر پڑتے وضو کے ساتھ پڑتے تو وضو کہو کہ مدینہ میں اترا علی تو مکہ کے زمانے سے حضور کے ساتھ با وضو رہنے والے ہیں تحارت کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کو حضور نے انف و سنا کہا ہمارے نفس اس کا مطلب ہے علی کا نفس نفس مستویٰ میں اتنا فنا ہو چکا تھا کہ جب سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا تب سے پاک ہو گئے تھے اب حرمت خمر بلے جب اترتی رہے لا تقرب السلاة وانتم سکارا انم المیس خمر والمیسر یہ آیتِ حرمتِ شراب کی جب اترتی رہے یہ منشاہ الہی ہے یہ الگ سکیم ہے رہ گئے علی اور کی بات رہی علی انف و سنا کا حصہ ہے اگر علی نماز کی فرضیت سے تیرہ برس پہلے حضور کے ساتھ نمازی ہے تو وہ علی حرمتِ خمر سے پہلے شراب سے پاک بھی ہے وہ نفسِ مصطفیٰ میں یوں فنا تھے کہ حضور کی صیرت میں فنا ہو گئے تھے حضور کے عصوہ میں فنا تھے حضور کی تباہ میں فنا تھے لہٰذا جب سب سے پہلے ایمان لے آئے اس سے اگلی ایک لطیف بات کہتا ہوں ایمان لے آئے اور آقا علیہ السلام کے لیے گھر میں اجتماع کروانے لگے دعوتِ توحید دلوانے کے لیے حضرتِ ابو طالب کے گھر سب سے پہلی دعوتیں دعوتِ توحید و دعوتِ اسلام کی حضرتِ ابو طالب کے گھر ان کی حفاظت میں ہوتی کھانے وہ پکاتے حضرتِ علی نوجوان بلا بلا کے لاتے اب جو علی شیرِ خدا دعوتِ توحید میں بچپن میں حضور کے ساتھ شریک ہو گئے اور روزِ اقل سے نماز میں حضور کے مقتدی ہو گئے وہ صبح و شام حضور کے معمول کو نہیں دیکھتے ہوں گے حضور کے معمول کو حضور کے عصوہ کو تحارت کو پاکیزگی کو جس رسول کے لیے اللہ نے کہا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرَمْ مِنْ قَبْلِيَا فَلَا تَعْقِلُونَ جب اعلانِ نبوت فرمایا اور اعلانِ رسالت فرمایا لوگوں نے کہا آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل چاہے اور خدا کی توحید کی دلیل چاہے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اعلانِ نبوت تو اب کیا ہے نا آپ نے تو اعلانِ نبوت سے پہلے کے جو چالیس برس گزارے ہیں ان چالیس برسوں کو میری توحید اور اپنی رسالت کی دلیل پیش کر دو نبوت اور رسالت کا اعلان آج ہو رہا ہے اور چالیس برس جو پہلے گزر چکے دلیلِ توحید اور دلیلِ رسالت اس زندگی کو بنایا جا رہا ہے اس زندگی کی طہارت کا عالم کیا ہوگا اس زندگی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا اس زندگی کے تقدس کا عالم کیا ہوگا کتنی پاک ہوگی وہ زندگی کتنی بیعب ہوگی وہ زندگی کتنی بینقص ہوگی وہ زندگی اس زندگی کا عصوہ اس زندگی کی سیرت اس زندگی کا تقوی اس زندگی کی تحارت اس زندگی کا اخلاق اس زندگی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جسے خدا اپنی توحید اور حضور کی رسارت کی دریل بنا رہا ہے کیا یہ زندگی حضرت علی کے سامنے نہیں تھی حضرت علی کے سامنے نہیں تھی جو پہلے دن سے دعوت توحید کی مہم میں شریک تھے اور نماز میں حضور کے بکتدی تھے تو دیکھتے نہیں ہوں کہ حضور شراب سے پاک ہیں جوا سے پاک ہیں لہو لہب سے پاک ہیں ان کی بری مجلسوں سے پاک ہیں تو ارے جب حضور کو آئیڈیل بنا لیا تو جو حضور کرتے ہوں گے وہی وہ کرتے تھے جس سے حضور رکتے ہوں گے اس سے وہ رکتے ہوں یا انفوسانہ بانفوسا کم تقاضہ کرتا ہے اس بات کا